ابو حریرہ رضی اللہ عنہو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ تانی حبیبہ تانی الاررحمنی دو بول اللہ مہربان کو محبوب ہیں خفیفہ تانی علل لسانی وہ زبان پر حلقیں ہیں سکیلہ تانی فی المئیزانی مگر قیامت کی میزان پر بھاری ہیں اور وہ بول ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس میں شک نہیں کہ یہ دونوں بول زمین اور آسمان کی تمام چیزوں سے زیادہ بسنی ہیں وہ قیامت میں عمال کے ترازو کو جھکا دینے والی ہیں مگر ان بولوں کی یہ اہمیت ان کے تلفز میں نہیں ہیں بلکہ ان کی حقیقت میں ہیں وہ اس پہ ہے کہ وہ جس معنویت کا اظہار ہے وہ معنویت اپنی اہمیت میں تمام چیزوں سے بڑی ہوئی ہے یہ دونوں بول دراصل معرفتِ خداوندی کے بول ہیں ایک شخص کو ایمان کی معرفت حاصل ہوئی اس نے اللہ کی حسدی کا دراک کیا اس نے دیکھا کہ کائنات اپنے انگنت کرشموں کے ساتھ اس کی حمد میں نغمہ سرا ہے اس نے اپنے اندر اپنے باہر اللہ کی عظمت اور جلال کی نشانیاں دیکھی اس معرفت نے اس کے سینے میں حمدِ الٰہی اور اطرافِ خداوندی کا طفان برپا کر دیا وہ بے اختیار پکار اٹھا کہ اللہ تو پاک ہے تیری حمد تیرے لیے ساری حمد تیرے لیے تو سب سے زیادہ عظمت والا ہے اس کی زبان پر بے اختیار یہ کلمات جاری ہو گئے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اس طرح کا ایک بول محض ایک انسانی بول نہیں وہ اللہ کی بے پناہ عظمتوں کا انسان کی زبان سے اظہار ہے وہ تمام باوزن چیزوں سے زیادہ باوزن ہے وہ بلا شبہ اسی قابل ہے کہ جس پلڑے میں رکھا جائے اس پلڑے کو چھکا دے